بلال پاشا کی بھی جہاں تک میری observation ہے کہ اگر کوئی ایک غریب بندے کا بیٹا اس نے اپنے باپ کے ساتھ ٹھہر کے جو جس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کو اس نے کچھ نہیں چھپایا اس نے as it is دکھا دے کہ میں کس background سے تعلق کر رکھتا ہوں اور میں نے محنت کر کے یہاں پہ آیا اور ہم لوگوں نے کیا سلا دیا بلکل عاشر عظیم کا بھی وہ میں کہہ سکتا ہوں شاید وہ بندہ تھوڑا سا strong تھا وہ pressure sustain کر گیا اس نے خود کو clear کرایا اور کینڈا چل گیا عزت کی روٹی کر مارا ہے اب بلکل مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ اس کے ساتھ شاید کوئی سپائی تھا ایف سیکس اسلام آباد میں 2018 یا 2019 میں میں خود جا کے اس بندے سے مل کے آیا تھا اس کا قصور اس کا اور عاشر عظیم کا یہ تھا کہ 95-96 کے آس پاس جب custom میں آ گیا تھا تو کوئٹا میں صبح فجر ٹائم 5-6 بجن لوگوں کو information ملے کہیں پہ consignment move ہونے ہیں ڈرگز کی پرچی خاصی تگری تھی تو یہ لوگ اس سے جا رہے تھے پکڑنے ہیں تو کہتے ہیں ہم نکلنے ہی لگے تھے پولیس کے اور دو چور اور ڈالے آگئے اور انہیں arrest کر کے لے گیا اس بندے کا بیٹا فوت ہو گیا بیٹی بیوی ہر کوئی جو اس کا گھر تھا بلکل ختم ہو کے رہ گیا کسی ایک کے جنازے پہ بھی اس سے جانے کی اجازت نہیں دی گی تھی اور تقریباً دس سے پندرہ سال بعد وہ نکلا جب سب کچھ ختم ہو گئے تھا 2019 میں میں اس سے ملے تھا ایف سکس میں ایک سپر سٹور تھا پچھنا مجھے بھول گیا اس کے بارے ایزا سیکیورٹی گارڈ وہ بندہ جو کر رہا تھا صرف قصور یہی تھا کہ عاشر صاحب کا کہ وہ بندہ اماندار تھا اس کو اماندار ہونے کی یہ سزا ملی کہ آج وہ ٹرک چلا رہا ہے سوچنے کی بات ہے کہ اتنا اگر پڑ کے ہم نے اس طرح زلیل ہو کے ٹرک چلانے یا خود کوشی کرنے یا مر جانے تو فائدہ تنگ آکے پھر ہر کوئی یہی کہہ گیا بھائی بھاڑ میں جائے ایسا ملک میں آج جا رہا ہوں کہ کسی اور کنٹری بے شک مجھے وہاں پہ ٹیکسی بھی چلانی پڑ گئی ایک ہوگا کہ میں عزت سے رہ سکوں گا سکون سے مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا مگر یہ ٹائم ہے ہم لوگوں کے لئے سوچنا کہ میک اینڈ بریک نہیں صرف بریک والی پوزیشن پہ پہنچ چکے یہ ہمارے پورا ڈپارٹمنٹ اوپر سے لے کے بے شک سیاستدان ہے یا باقی ہماری جو بھی مین کرتا تھا ڈپارٹمنٹ سے ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم نے ایک سکوتر ڈھاکہ سے سبق سیکھ ہے یا نہیں سیکھا یا ہم دوسرا یا تیسے سکوتر ڈھاکہ کرنے کے لئے تیار بڑھیں کیونکہ نفرتیں ہیں اب بڑھ چکی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں اپنی سائٹ پہ باقی پروینسیز میں چیزیں بلکل خراب جاری ہیں پاکستان کے لئے یہ ایک بلال پاشنی ہے ایک طرح سے پوری پاکستانی قومی مر گئی ہے کہ ہم لوگ قدر نہیں کر رہے اپنی اس ملک کی نہ ان لوگوں کی جو اماندار ہیں مہنتیاں جو ہمارے ملک کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ میں اگر اگر ایک اگر 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 اس نے اس طرح کا سسٹم بنا کے دے دیا تھا کہ آپ کی پورٹ پہ جو کنٹینرز پہلے ہفتہ ہفتہ آ کے ٹھہرے رہتے تھے وہ میکسیم ایک سے دو دن میں آؤٹ ہو جاتے تھے تو آپ کی پورٹ فری ہو جاتی تھی جس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کو باقی جو وہاں ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچ رہے تھے آپ کی موومنٹ تیز اور تھی اور آپ کی ٹریڈ جلدی ایک انٹ سے دوسرے انٹ پہ پہنچ رہی تھی تو اس کا جب ہم ایسا سلہ دیں گے تو کون اس ملک میں رہ کے کام کرے گا تو پھر وہ ہی رہ سکتے ہیں جن کے مزے لگے میں کہ ان کا مقصد ہی صرف کرپشن کرنا ہے یہاں پہ پیسہ کماؤ بارک اور کچھ جب وہ ریٹائر ہوں یہاں سے چلے جائیں تو ہم سب لوگوں کو سوچنا ہوں گے ایز ای نیشن کے طور پہ جو لوگ بسی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا بے شک جو ایم این ایز ہیں جس پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے فیوچر میں الیکشن لڑنا یا جیس سیاست میں آنا بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیں پلیز صرف امانداری کو ہم سب لوگ پکڑ لیں تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی آسان ہو جا ہمارے ملک کے حالات دیتا ہو جائیں ورنہ جس طرح جا رہے ہیں کہ کئی پرڈکشنز آ چکے ہیں کہ شاید پاکستان کے پاس اب سات سال یا چھ سال بچے ہیں اس کے وجود کے اس کے بعد ختم ہا جائے گا شاید وہ ختم نہ ہوگا مگر جس طرح کہ ہم لوگوں کی حرکات ہیں ہم خود ختم کر دیں گے تو لازمی طور پر اب جو گزر چکے ہیں وہ لوگ ان سے تو نہیں میسیج ہے میرا ینگ جنریشن کے جو سی ایس ایس کی تیاری کریں یا ایسی بھی ریٹیٹس ہائی سیٹس پہ انہوں جانا کہ ان میں یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ اپنے اندر آجزی یا ان کا ساری پیدا کریں جس کا فائدہ ہوگا یہ ہم لوگوں میں بدقسمتی کہہ لیں کہ ہماری کردوں نامنا سریعہ کہ میں اس کا بیٹھا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں قانون ہوں کسی چیز کا ماننا نہیں ہے اپنی مرضی پہ ہم لوگ نا جو پاکستانی یا مسلمانی کہلیں مذہب کو اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں جہاں میں ضرور ہوتے ہیں ہم اس سائٹ پہ لے جاتے ہیں باقی جائے بھاڑ میں تو یہ چیز ہمیں ایزا مسلم اور ایزا پاکستانی کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا الٹا ہم اپنے اپنے لئے نقصان دے تو ہیں اپنے ملک کا نقصان نہ کریں تو کوشش کریں جسے ہوتا ہے نا تعلیم تعلیم ہمیں انسان بناتے ہیں کہ سوچ سمجھ احساس اس چیز کو حاصل کریں تو لازمی طور پر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اور ایڈیان لازمی طور پر ہمیں اپنے ملک کے لئے اور اپنی قوم کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا اچھا کر جائیں گے جو ہر کسی کو فائدہ مانگ دے گا تینکیو تو یار بس آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ اپنی کھٹی گولی پھیک کے مارو یا پھر گاڑی چڑھا دو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے